ملزمہ کی ادم حاضری کے بنا پر زبانتی مجلکیں ضبط کر دیا جائیں گے گزشتہ سمات کا عدالت یہ حکم کیس کی سمات سپیشل جج سینٹرل شہر خرج بند کریں گے وزیراعلا کے پی علی امین گھنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع عدالت نے ادم حاضری پر فیصل جاوید، دراجہ خرم اور واسق قیوم کے مجلکیں بھی منسوک کر دیئے ملزمان کے خلاف تھانہ آئین آئین میں مقدمہ درچ ہے بار بار طلبی کے باوجود علی امین گھنڈاپور عدالت پیش نہیں ہو رہے عدالت نے فیصل جاوید اور واسق قیوم کی حاضری سے استثنہ کی درخواست مسترد کر دی سمات انصداد دہشتگردی عدالت کے جج تاہر محمود سپرانے کی پی ٹی آئی کے احتجاز کا روکنے اور غیر قانونی قرار دینے کے لیے تاجروں کا عدالت سے رجوع جناح سپر مارکٹ کے صدر اسد عزیز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کر دی درخواست میں وزارت داخلہ چیف کمیشنر ڈسٹرک میجسٹویٹ کو فریق بنایا گیا آئی جی اسلام آباد اور چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کو بھی فریق بنایا گیا وفاقی وزارت داخلہ کا چیف سیکیٹری خیبر پختون خاکو مراسلہ چوبیس نومبر کے احتجاج میں سرکاری مشینری لوگ یا پیسہ استعمال نہ ہو مراسلے میں مطالبہ پی ٹی آئی کے ڈی چاک میں احتجاج کی کال پر وفاقی دار الحکومت میں سیکیورٹی اقدامات وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی تائناتی کی منظوری دے دی شرپسند آناسے سے نمٹنے کے لیے ایف سی اور رینجرز کو خصوصی اختیارہ تفویس رینجرز اور ایف سی وفاقی پولیس کی امن و امان کے معاملے پر معاملت کرے گی تائیس نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز جزوی موطل کرنے کا امکان انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز اسلام آباد کے پی اور پنجاب کے مختلف فضلہ میں موطل کی جا سکتی ہیں پی ٹی کی جانب سے بائیس نومبر سے موبائل اور انٹرنیٹ سرویسز پر فائل وال ایکٹیف کر دی جائے گی عدالت کی آثورٹی کانٹرمائن ہونے نہیں دیں گے کیا حکومت کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگیا چیف جسٹس کے مشابورت سے کرے گی چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج دینے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا جسٹس جمال مندخل کے آڈیوز لیگ کمیشن کیس میں ریمارکس آئینی بینچ نے آڈیو لیگز کمیشن پر وفاقی حکومت سے ریپورٹ طلب کرن دی اٹارنی جنرل کو آڈیو لیگز کمیشن پر حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا حکم سمات آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی آئینی بینچ نے مراد علی شاہ کے خلاف نا اہلی کی درخواست خارج کر دی عدالت نے آدم پیروی پر نا اہلی کی درخواست خارج کی حمزہ شہباز کو وزیراعلا پنجاب کے حدے سے ہٹانے کا کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے حمزہ شہباز کی نظر سانی پر پرویز علاہی کو نوٹس جاری کر دیا ملک بھر سے لاپتہ بچوں کے حوالے سے دایت درخواست پر سمات آئینی بینچ نے آئندہ سمات پر تمام آئی جیز اور سیکیٹریز داکلا کو طلب کر لیا سپریم کورٹ آئینی بینچ نے کوئٹا میں بچے کے اغواہ کا بھی نوٹس لے لیا بچے کی بازیابی پر ریپورٹ طلب کوئٹا میں چھے دن سے ایک اغواہ بچہ نہیں ڈھونڈا جا رہا احتجاج سے پورا کوئٹا جام ہو چکا لیکن حکومت کو پرواہ نہیں جسٹس جمال مندخیل کے ریمارکس مفتعلیم آئینی تقاضہ ہے جب تک مطمئن نہیں ہوں گے کیس نہیں نمٹا سکتے جسٹس محمد علی مظہر کے خبر پختونخواں کے سرکاری سکولز کے خراب حالت ازار پر از خود نوٹس پر سماپنے ریمارکس سپریم پورٹ کے حکم کے بعد اب تک کتنے سکول فعال ہو چکے ہیں جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار چار سو تریش سکول اب تک فعال ہیں ایڈیشنل اٹری جنرل کے پی یہ تصویریں جو لگائی ہیں بچے تو دکھائی نہیں دے رہے اس میں جسٹس جمال مندخیل کا مقالمہ جسٹس مسرط حلالی نے کہا پھر ایسا کریں یہاں بھین سے باندھیں ہم سیکیٹری تعلیم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیتے ہیں وہ آ کر بتا دیں گے کہ کتنے سکول اب تک کھلے ہوئے ہیں مایوسی پھلانے اور ڈیفورٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں کیا ان کو جواب دے نہیں ٹھہرانا چاہیے کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے پاکستان کے روشن اور مستحقہ مستقفل پر کامل یقین ہے ایک سال پہلے چھائی مایوسی کے بادل چھڑ چکے ہیں ملکی معیشت کے تمام اشاریے مصبت ہیں اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شراخت نہیں ہے ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا صرف پاکستانی ہی بیل آوٹ کے ذریعے میں آشیست احکام لاسکتے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا کراچی میں بزنس کیمیونٹی سے خطاب آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا کراچی کا دورہ دفاعی نمائش آئی ڈیاز دوہزار چوبیس میں شرکت آرمی چیف نے دوست ممالکے دفاعی منیفیکچررز کی شرکت کو سراحہ تقریب میں موجود غیر ملکی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین کے ساتھ باتشیت بھی کی غیر ملکی مندوبین کا نمائش اور پاکستان کی دفاعی سنت پر مکمل اعتماد کا اظہار دفاعی نمائش میں پاکستان کی تیار کردہ بغیر پائلٹ جدید ترین ڈران شاہپر تھری کا افتاہ کیا گیا شاہپر تھری پینتیس ہزار فٹ کی بلندی تک چوبیس گھنٹے پرواز کر سکتا ہے شاہپر تھری بموں میزائلز اور ٹرپیڈو سمیت وسی پیمانے پر گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت سے لیس ہے آمی چیف کی کراچی آمد پر کو کمانڈر کراچی لیفٹنین جنرل بابر افتخار نے استقبال کیا بھارت سے پھر ہوا کروخ لاہور کے جانب ہو گیا لاہور میں پھر سموک کا روگ ائر کولٹ انڈیکس 356 تک پہنچ گیا صبح دالو الحکومت دنیا میں پہلے نمبر پر پشاور میں آلودگی کی شرحہ 282 ملتان میں ایک ہیوائی 248 ریکارڈ بھارتی دالو الحکومت دل ہی کا ایک ہیوائی 314 ریکارڈ چیف میٹرولوجسٹ علیم الحسن کا کہنا ہے کہ ہواوں کا پیٹرن تبدیل ہونے کے باعث آلودگی کی شرحہ میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لاہور میں آئندہ دو سے تین روز آلودگی کی شرحہ برقرار رہے گی 25 نومبر کو آلودگی پھر سے کنٹرول میں آ جائے گی بانے پیچھے آئی کو راولپنڈی پولس میں تھانا نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں باقاعدہ گرفتار کر لیا پولس بانے پیچھے آئی کو جثمانی ریمانڈ کے لیے آج عدالت میں پیش کرے گی بانے پیچھے آئی کے خلاف جلاو گھیراو پتھراو پولس مزہمہ سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے پر مقدمہ درج ہے سوشہ خانہ ٹو کیس میں بانے پیچھے آئی کے زبانت منظور رہا کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانے پیچھے آئی کے دس دس لاکھ روپے کے زبانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم بانے پیچھے آئی ٹوائل کا حصہ بنے ورنہ زبانت منسوق ہو جائے گی جیسٹس بیاں گل حسن اور اگزیب نے فیصلہ سنایا عدالت کا زبانت کے بعد بانے پیچھے آئے کوئی ٹوائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم درخواست گزار زبانت کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا درخواست گزار ٹوائل کورٹ میں ہر سمات پر حاضر ہوگا درخواست گزار زبانت کا غلط فائدہ اٹھائے تو استغال ساتھ زبانت واپس لینے کی درخواست دے سکتا ہے زمانت دینے کی وجہہ تفصیلی فیصلے میں دی جائیں گی زمانت منظوری کا مختصر حکم نامہ جاری سپریم کورٹ احتجاج کیس میں بیرسٹر گوہر کی عبوری زمانت میں دو دسمبر تک توسیح انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کے ڈیوٹی جج تاہر عباس سپرانی سمات کی چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر وقلہ کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمیں عدالتوں پر اعتماد ہے یقین ہے انصاف ملے گا بانے پی ٹی آئی کو انصاف ملا ہے امید ہے باقی کیسز میں بھی انصاف ملے گا مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے چوبیس نویمبر کے احتجاج کے کال کا وقت مناسب نہیں مسلسل کالز کے باعث احتجاج کی اہمیت نہیں رہتی پاکستان تحریک کے صاف میں موسر حکمت عملی بنانے والے لوگ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ معاملات پر بل کر چل سکتے ہیں بلاول بھوٹو کے حکومت سے ناراضی پر سربراہ جی یو آئی فے کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی حکومت کا حصہ ہے نہیں ہے لیکن سہارا ہے اس لیے ناراضی کے مرحلے آتے رہیں گے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو اس قدم سے ہم یہ پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت ہمارا میری سکتا ہے بیک پون ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ چاہاں وہ گرین پاکستان انیشیٹیو ہو ہمارا اپنا گرین سندھ انیشیٹیو ہو انشاءاللہ ہم گرین پاکستان کا منصوبہ سارے سبے کے گرین پاکستان منصوبے کو کامیاب بنا سکتے ہیں اگر آپ زبردستی اپنی جو رائے ہیں وہ پورا ملک پہ انفوس کریں گے تو اس کا منفی اثر ہوگا متنازع منصوبوں کو شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دریاج سندھ پر مزید نہروں کے وفاقی منصوبے کے حوالے سے ویڈیو بیان کہا اپنی رائے کے زبردستی نفاس سے منفی اثر ہوگا سوبوں میں تفاقی رائے بنائیں گرین پاکستان منصوبہ کامیاب بنا سکتے ہیں زبردستی رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام اور معیشت پر منفی اثر ہوگا وفاقی حکومت اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں وزیر داخلہ محسن اکوی سے برطانوی نائف وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان حمیش فاکنر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاک برطانیہ تعلقات پر تبار دے خیار محسن اکوی کا پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحقہ بنانے کے آزم کا یادہ علاقائی امور پر مضبوط ہم آہنگی کی ضرورت پر زور محسن اکوی نے کہا برطانیہ پاکستان کا مضبوط اور بہترین دوست ملک ہے وقت آ گیا ہے باہمی تعاون کو پیدار اختصادی پارٹنشپ میں تبدیل کیا جائے سوشل میڈیا پر بے بنیاد اور گمرہ کو نفواہ پھیلانے اور پروپیگنڈا کرنے کے خلاف مشترکہ اخدامات کی ضرورت ہے سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہی ہے مگر صبائی حکومت مکمل خاموش ہے خیبر پختر خواہ میں وزریعالہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں وفاق سے لڑائی کرنی ہے دھرنا دینا ہے احتجاج کرنا ہے وفاق حکومت معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے اور ندبی کی بجائے سخت پالیسی اپنائے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا بیان کہا صبائی حکومت اگر ریاست کے خلاف سرکاری مشینری استعمال کر رہی ہے تو پھر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے موسیقی